اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم انسان کی حیثیت سے صرف تین دائمینشن دیکھ سکتے ہیں تین سے زائد دائمینشن ہمیں نظر نہیں آتے اسی دنیا میں جنات بھی رہتے ہیں ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہم ان کو قرآن کہتا ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ سکتے ہیں وہ اور ان کے قبائل قرآن نے ان کے قبائل کا ذکر کیا تو گویا ان میں بھی قبیلیں ہیں ٹرائبل سسٹم ہیں ذات پاتھ ہیں اولادیں ہیں تمام معاملات جو انسانوں میں ہیں پھر ملائکہ بھی دنیا میں آتے ہیں جاتے ہیں ہمیں نہیں نظر آتے اچھا پھر بعض ایسی مخلوقات بھی دنیا میں رہتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان میں سے بعض اڑنے سے تعلق رکھتی ہیں بعض تیرنے سے بعض زمین پر چلنے سے بعض تری اور زمین دونوں پر بعض پانی اور زمین دونوں پر چلنے پر قادر ہیں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے اور بھی مخلوقات بنائی ہیں جو ہمیں مایکروسکوپک لیول کے اوپر ان کی کمیونٹیز نظر آتی ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اسی طرح اور بہت ساری مخلوقات ہیں جن کا معاملہ ہم پر نہیں کھلا ہو سکتا آنے والے وقت میں کھل جائے اچھا اسی طرح میں نے آپ سے ذکر یہ بھی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں سب تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ جہان جو تمہیں پتا ہیں جو جہان جو تمہیں نہیں پتا ہیں ان سب کا رب وہی ہے جو رب کائنات ہے جو رب سماواتی والارد ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا بھی وہی رب ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے ان کا بھی وہی رب ہے زمینوں میں جو کچھ ہے ان کا بھی وہی رب ہے جب اس نے کہا کہ جو کچھ ان کے درمیان ہے جو کچھ ان سے پرے ہے ہر شیعہ کا رب وہی رب کائنات ہے تو بہرحال بہت ساری مخلوقات ہیں اس کے اندر بعض کا ذکر ہم نے کیا مثال کے طور پر قرآن دابت الارد کا ذکر کرتا ہے ایک ایسا جانور جو زمین سے نکلے گا اور پھر تم سے کلام کرے گا تو موسٹ پراببلی وہ کسی اور پورٹل سے آنے والا کوئی جانور ایسا ہوگا جو بظاہر جانور نظر آتا ہوگا پر وہ لوگوں سے کلام کرے گا وہ لوگوں سے بات کرے گا ایسی زبان میں کہ لوگ اس کی بات سمجھتے ہوں گے اسی طرح ابابیل کا ذکر جو اس دنیا کی لگتی نہیں کہ ایک سلفر پکڑا ہوا ہے ان کو سلفر کچھ کرتا نہیں چھوڑتے ہیں تو جہاں ہٹ کرتا ہے وہاں پتا چلتا ہے پھر آتی ہیں اور غائب بھی ہو جاتی ہیں پھر یاجوج ماجوج کو اٹھا کر سمندروں میں پھینکنے والے پرندے انہیں اپنے گھونسلوں میں نہیں لے جاتے بلکہ اٹھا اٹھا کے سمندروں میں پھینکتے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں چلے جائیں گے یہ میرا رب جانتا ہے تو اس طرح اور بہت ساری مخلوقات ہیں جو اللہ کے حکم پر زمین پر آئیں گی یا آئیں ہیں اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلی جائیں اچھا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہمیں اس دنیا سے ملی ہیں جو ہو سکتا ہے کوئی ایسی مخلوق کو جو اس دنیا تک پہنچی اور پھر اللہ عزبجل نے اسے ختم کر دیا ہو اور سائنٹسٹ یہ سمجھتے پھر رہے ہیں کہ شاید یہ انسان کے آباؤ اجداد ہوں ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں پھل پھول رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں تو ایک کونے میں جہاں انسان پھل پھول پھیل رہے تھے وہاں دوسرے کونوں میں وہ مخلوقات بھی زمین تک پہنچ گئی ہوں اور پھر وہ انسانوں جیسے لگتے ہوں دکھتے ہوں اور پھر وہ ختم ہو گئے ہوں وہ یہاں سروائیو نہ کر پائے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب پھیلے تو ہو سکتا ہے اوائل دور میں انسانوں کا ان سے ٹکراؤ ہوا ہو اچھا قرآن کریم کی جس آئے مبارکہ پر آج میں ایک مختصرن بات کرنا چاہتا ہوں پھر ایک دو کتابوں کا آپ کو ریفرنسز دوں گا پھر وہاں سے واقعات ذکر کروں گا اگین جس میں اللہ تعالیٰ سورت الطلاق کی بارنی آیت میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں بنائیں سات زمینیں یتنزر الامر بینہن اور حکم ان کے درمیان اترتا ہے لتعلموا ان اللہ علا کل شئی قدیر لتعلموا ان اللہ علا کل شئی قدیر اور تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شئی پر خوب قادر ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْعَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَعِلْمَهَا اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو کھیرے ہوئے ہے اللہُنَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن یہ وہ سوال ہے جو پچھلے دنوں آیا بھی تھا اور اس پر آج تھوڑی سی بات بھی کریں گے اور اس سے ہمیں پتا بھی چلے گا کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ عطا کر دیا گیا ہے اور اللہ فرماتا ہے لوگوں اللہ وہی ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے سات آسمان بنائے اور سات ہی زمینیں بنائیں اور اللہ کا حکم ان سب میں جاری اور نافذ ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے تو اللہ کا حکم ہر جہان میں نافذ ہے اس جہانوں میں سے ایک جہان میں ہم ہیں اچھا اب یہ مجھے بات لے گئی ام السیر پہ جو علامہ علی ابن برحان الدین حلبی کی لکھی ہوئی ہے اس کی جلد نمبر ایک میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر جنات کو آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے پیدا فرمایا اور یہی معنی ان حضرات کے قول کا بھی ہے کہ اللہ نے آدم سے پہلے بھی ایک مخلوق پیدا فرمائی تھی جو جانوروں اور درندوں کی صورت کی تھی پھر اس کے بعد اللہ نے اس مخلوق کو ختم فرما دیا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا مخلوق تھی جس کو اللہ نے جانوروں اور درندوں کی صورت میں پیدا کیا ہو سکتا ہے یہاں ڈائنسورز کے بارے میں تھا کیونکہ ڈائنسورز میں بعض درند تھے تو بعض چرند تھے تو بعض پرند تھے ڈائنسورز کی یہ قسم آج برڈز کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے اور بھی بہت ساری پانی کی مخلوقات یا دیگر مخلوقات میں بھی ڈائنسورز جیسی مخلوقات موجود ہیں بہتر حال یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ جنات جو تھے ان میں بس بھی تھے اور تم بھی تھے اور رم بھی تھے اور جس بھی تھے اور بس بھی تھے یعنی یہ تمام مختلف مخلوقات کے ناب ہیں ان میں جنات بھی تھے اور یہ بھی تھے بس تم رم جس جس اور بس یہ ان مخلوقات کا بزی پھر انہیں زمین میں فساد پھیلایا اور خون ریزی کی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے زمین کو پاک فرما دیا اب ان مخلوقات کی کیا کیفی اللہ بھی تر جانتا ہے دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم کو چن لیا اِنَّ اللَّهَ اصطَفَىٰ آدَمَا آدم کو چنہ اب چناؤں کے لیے کوئی ہوگا تو چنہ جائے گا جب آدم علیہ السلام اکیلے ہوں تو پھر چنے کس میں سے گئے سمجھا رہی یہ بات آپ کو اگر جنات اور فرشتوں ہی کی بات ہو تو وہ دو مخلوقات جن کا ہمیں بتا دیا گیا ہے اب یہ تو نہیں نا جن کا ہمیں نہیں بتایا گیا وہ ہیں ہی نہیں اچھا اسی طرح آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شیخ مہی الدین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کیا جن کو میں نہیں جانتا تھا ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو میں نے کہا کہ لا میں تو نہیں جانتا اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباؤ اجداد میں سے ہوں میں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے اس نے کہا چالیس ہزار سال سے کچھ زیادہ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا اس نے کہا کہ تم کون سے آدم کے بارے میں پوچھتے ہو آیا اس آدم کے متعلق جو تم سے قریب ہیں یا کسی اور آدم کے متعلق تو حضرت شیخ مہی الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ایک لاکھ آدم پیدا فرمائے تو میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ جد یعنی دادا جن کی طرف میرا اشارہ ہے انہی میں سے ہو جبکہ تاریخ اس بارے میں نامعلوم ہے باوجود یہ کہ عالم بلا شک کے حادث ہے باران اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے بہتر جانتا ہے یعنی حادث کو میں نے پہلے بھی شرح آپ کو ایکسپلین کیا ہو کہ حادث جو ہے بیسکلی وہ شیع ہوتی ہے جو نو پیدا شدہ ہو یعنی اس کی کوئی ابتدا ہو اور جو چیز created نہ ہو جس کی ابتدا نہ ہو اسے قدیم کہتے ہیں کیونکہ فلسفیوں کا دہریوں کے فلسفیوں کا یہ کونسپٹہ کے عالم قدیم ہیں جو کہ نعوذ باللہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کفریہ عقیدہ ہے بہرحال شیخ مہی الدین عربی کا یہاں تک کلام ہے اب یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آدم بمانہ یہاں پر ابتدا سے ہوئی ہے کہ ہر قوم کی ابتدا کسی نہ کسی سے تو ہوئی جس سے اس کی ابتدا ہوئی وہ اس قوم کا آدم ہے اب لاکھوں مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی کہاں کہاں رکھیں کون کون کہاں کہاں آباد ہے اللہ بہتر جان اچھا اب میدان حشر میں جو معاملات ہیں وہ تو ہمارے ہیں جنات کے ہیں اسی طرح چرند پرند کے مختلف مخلوقات جن کا ہمیں علم ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ذکر فرما دیا اب یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف یہی مخلوقات سمجھا رہی ہے بات آپ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جو ہمیں پتا ہے بس اتنا ہی ہے اور جو ہمیں نہیں پتا وہ نہیں ہے اسی طرح اور بہت سارے اقوال اس سے متعلق ہیں والارض مثلہن ساتھ زمینوں سے متعلق اچھا بعض علماء کا یہ رجحان گیا ہے کہ دیکھو جس طرح ہماری زمین ہے نا اس آسمان کے نیچے جو ہمارے سب سے قریب آسمان ہے اس طرح ہر آسمان کے درمیان بھی ایک کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر اللہ کی مخلوقات موجود ہیں تو اس طرح سات آسمانیں ہیں تو ہر آسمان کے درمیان جو کائنات ہے اس میں مخلوق موجود ہے تو سات زمینوں کا کونسپٹ آ گیا ہم تو ایک کائنات کو دیکھ رہے ہیں نا ہر کائنات ایک زمین ہے تو اس طرح سات کائناتیں ہیں تو سات زمینیں ہیں بعض علماء نے اس کو یوں بھی بیان فرمائے انشاءاللہ تعالی پھر اس پر اور کچھ تفصیلات پھر اگلے دفعہ دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri